شبیر نے صاحبال میں تین ایسے بھائیوں کو دیکھا ہے جو ایک ہی تاریخ میں ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ کھیلے کودے ایک جیسی پسند رکھی اور ایک جیسے خواب دیکھے لیکن جب نوجوانی سے نکل کر جوانی کے حدود میں قدم رکھا تب بھی ایک مشترکہ خواب ان کا پیچھا کرتا رہا تین بھائیوں نے ایک ہی خواب دیکھا شبیر کا سوال یہ تھا کہ کیا تینوں بھائیوں کو ایک ہی خواب کی یقصہ تکمیل مل سکی یا ان کے راستے جدہ ہو گئے میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا شبیر نے ایک دن دیکھا کہ گھر کے سبزہ ذار پر تین کم امک بچے فٹبال کھیل رہے تھے پھر ایک بچے نے ایک ٹک لگائی تو فٹبال گیٹ سے داخل ہوتی ہوئی ماں کے قدموں میں جا کر کی رہی سوکے بیٹا یہ بتائیں آپ پھر بابا آگئے تینوں بچے گاڑی کی طرف لپکے اور پھر شبیر نے دیکھا کہ تینوں بچوں نے ایک ساتھ ہی بیک پر ہاتھ رکھ دیا بہت دلچسپ منظر تھا تینوں بچے ایک ہلکے پھلکے سے بیک کو اٹھا کر جب ماں کے سامنے پہنچے تو ماں کا ہستے ہستے برا حال ہو گئے یہ تین بچے سنان ریان حمدان تھے جو ساہیوال کے رہنے والے تھے ڈاکٹر والدین کے ہاں ان کی ایک ساتھ پیدائش ہوئی تھی میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد اب میڈیکل کالیج میں داخلے کے لیے تیاری کر رہے تھے شبیر نے بچون کے بعد جب ان تینوں بھائیوں کو دیکھا تو وہ کافی سنجیدہ اور پڑھاکو سے دکھائی دے رہے تھے شبیر نے ان کو ایک کلاس میں دیکھا جہاں طالب علموں کو میڈیکل کالیج ٹیسٹ کی تیاری کروائی جا رہی تھی وہ تینوں ایک ساتھ بیٹل ہوئے تھے اور ٹیچر کی باتوں کو غوث سے سن رہے تھے ٹیچر کلاس روم سے باہر نکل گئے تو کلاس کے سب بچے ایک ایک کر کے باہر نکل آئے وہ تینوں ٹیوشن سینٹر سے باہر تھے بچوں کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکھی رائیور تینوں بھائیوں کو ٹیوشن سینٹر کے قریب بردر شاپ پر لے گئے تینوں بھائیوں نے اپنی اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال دی ہے ہمارے پاس بھی پانچ سوں گے زائرہ پیرے پاس بھی پانچ سوئے مطلب عجیب اتنے فاق ہے یار ہم تینوں بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ہی ذات انٹر پاس کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہے اور ایک ہی کولیج سے انٹر پاس کیا اور پیسے بھی سہم پڑے میں ہمارے پاس یار لگتا ہے ہماری شادیاں بھی ایک ساتھ ہوں گی ارے بھائی شادی تو جب ہوگی تب کی تب دیکھیں گے ابھی فیلال آرڈر کرو جلدی جلدی اور جلدی جلدی چلو یہاں سے تہہاری بھی کرنی ہے مقابلہ سخت ہے ہمارا ٹائم بہت کم ہے ہاں ہاں پتا ہے میٹر ایک کریمی سوپر میٹس کردے رہے گھلا دانیل تینوں ایک میز پر اپنے بستے رکھ کر گپ شپ کرتے رہے ہاں ہاں پتا ہے دیکھو ایسا نہ ہو کہ گئی ایک پاس ہو جاؤ اور دو پیچھے رہ جائیں ہمارا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا دیکھو بھئی ٹائم کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے انٹر میں ہماری بہت اچھی پسنے جا گئی تھی لیکن ایم گیلٹ میں کم نمبروں سے کام نہیں چلے گا اور وہ بھی لوہر کے اپنے اچھے میڈیکل کالیج میں چلو اب جلدی جلدی پیزا کھاؤ گھر جا کے بھی پڑھائی بھی ہنی ہے ہاں ممہ بھی ہسپیلٹ سا ہوئی ہوں گی سنان ریان اور حمدان جو کہ ٹرپلٹ تھے یعنی تینوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے اور جنہوں نے زندگی بھر ہر کام ایک ساتھ کیا تھا اور ایک ہی خواب دیکھا تھا کہ وہ تینوں ایک ساتھ ہی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج میں داخلہ لیں گے خواہش اور خواب اپنی جگہ لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان کا ہر خواب پورا ہو جائے خواب ٹوٹ جائیں تو بددلی دلشکستگی اور کبھی کبھی مایوسی بھی انسان کو تنہائی کا شکار کر دیتی ہے ایک ساتھ ہی ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے تینوں بھائیوں کے میڈیکل کالیج ایڈمیشن کا نتیجہ آ چکا تھا اور تینوں بھائی داخلے کی درخواست دے چکے تھے عمروں کے بنیاد پر انہیں یقین تھا کہ ان کا داخلہ ان کی پسند کے کالیج میں ہو جائے گا لیکن مقابلہ سخت نہیں بلکہ بہت سخت تھا ایک ایک دو دو نمبروں کے فرق سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں آئیے دکھاتے ہیں شبیر نے کیا دیکھا شبیر نے دیکھا کہ ایک بھائی کمپیوٹر پر میری ٹریس چیک کر رہا تھا اور دوسرے دو بھائی اتمنان سے مسیری پر لیٹے ہوئے کوئی نوول پڑ رہے تھے پوشیت میرا آگیا اوپس یہ کیا ہو کیا یار اسی دوران ایک بھائی کے فون کی گھنٹی بچے مم کی کال آگیا جی مم ارے بچوں کیا کر رہا ہو تم لو میرے ٹلیس چیک کیے تم لوگوں نے جی مم وہی دیکھ رہے ہیں بچ گوڑ گوڑ بہری گوڑ بھائی تم تینوں ایک کی کالیج کے لیے جی مم کنگ ایڈورڈ کالیج ہاں ہاں کنگ ایڈورڈ کالیج شبیر نے دیکھا کہ تینوں بھائی خوشی سے اچھل پڑے تھے وہ کبھی گلے ملتے تھے اور کبھی ناچنے لگتے تھے شبیر کا کہنا ہے کہ ایسا بہت کم بلکہ شازو ناظر ہی ہوتا ہے کہ مشترکہ خواب کی تابیر بھی مشترکہ ہی ہو شبیر کا کہنا ہے کہ یقیناً ان تینوں بھائیوں شبیر کا ایک ساتھ ایک ہی میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن ہو جانا محض اتفاق نہیں ہے بلکہ ان بچوں نے خود بھی شدید محنت کی اور ان کے والدین نے بھی ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی شبیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بچے ایک دو نمبر کی وجہ سے پروفیشنل کالیجز میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتے اور ان کے لیے بے شمار راستے موجود ہوتے ہیں بہرحال تین سگے بھائیوں کا ایک ساتھ کنگ ایڈورڈ کالیج میں داخلہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور شبیر سے یہ خبر کیسے چھپی رہتی یہ ہے کنگ ایڈورڈ کالیج کا محول جہاں یہ تینوں بھائی اب ایک ساتھ تالیبیل ہیں اس آئیوال سے میرا تعلق ہے اور میرا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے میں ایڈورڈ کالیج کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ایک تحریکی اہمیت کی حامل ہے یہ ایک سو بات سل سال پرانی یونیورسٹی ہے اور یہی کوشش ہوگی کہ آگے بھی ہم اس طرح میرے کرتے رہے اور کنگ ایڈورڈ اور پاکستان کا نام روکھن کریں ہمارا ایم یہی ہے کہ یہاں سے ایک اچھا ڈاکٹر بن کے نگلیں اور ملک کی ترقی کے لیے رول پلے کریں اور اپنے ادارے کی خوشی کا باعث مانے ہم سب کی سارگیرہ کٹھے گیا تو کٹھے ہی نہیں ہے تیرے ان گفٹ سب کو لیگا لیگا ملتے ہیں ایک دوسری چیزیں شیئر کے علت ہیں لیکن کھالا تو الگ لگ ہیں اور شوق بھی الگ لگ ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایم بی بی ایف کے داخلوں میں رکارڈ بنانے والے ساہی وال کے ٹپلیس نیازی برادر میڈیکل فائنسز میں مزید رکارڈ بنانا چاہتے ہیں یوسف عباسی ایکسپس نیوز لاہور شبیر نے تقدیر کے اس دلچس فیصلے اور خود بچوں اور ان کے والدین کی سخت محنت اور تربیت کو سراحہ ہے اور دعا کی ہے کہ یہ تینوں بھائی جو ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے زندگی میں ایک ساتھ خوب سے خوب ترقی بھی کرے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا